بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینرز آج ہم لوگ اپنا ایم سیم 301 کے لیسن نمبر 23 کرتے ہیں اس چپٹر میں سے آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے کیا کیا چیزیں چھوڑنی ہے کون کون سے چیزیں امپورٹنٹ ہیں کیا آپ لوگوں کے پیپر میں آ سکتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتاؤں گی سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ویجوال ایڈز کے بارے بے اچھا ہم لوگ ویجوال ایڈز یوز کرتے کیوں ہیں یہ امپورٹنٹ ہے مطلب یہ جو پوائنٹس ہیں نا کہ آپ لوگ انہیں اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں ان کو آپ لوگ پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی شورٹ میں بھی آ سکتا ہے کوسٹن اور آپ لوگوں کی لاغ میں بھی آ سکتا ہے تو ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں ویجوال ایڈز آرڈینس جو ہے نا وہ ہمیشہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ اورل پریزنٹیشن کے ساتھ ان کو کچھ دکھایا بھی جائے کیونکہ بہت زیادہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لگتار سنتے ہوئے نا لوگ بور ہو جاتے ہیں تو وہ کچھ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ویجوال ایڈز جب آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو لسنرز جو سننے والے ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ اٹینشن پیدا ہو جاتی ہے اٹینٹیو رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ پانٹس ایسے جو آپ لوگ کو ورڈز میں بتانا مشکل ہو جاتے ہیں تو وہ آپ جو ہے نا اپنے ویجوال ایڈز کے تھوڑ ان کو ایکسپین کر سکتے ہیں پکچرز دکھا کے ایکزامپلز دکھا کے ویڈیوز دکھا کے اس کے علاوہ ایک ٹاپک کی جو انڈرسٹیننگ ہوتی ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کا آسان ہو جاتا ہے جب ویجوال ایڈز ہوتی ہیں اس کے علاوہ لسنرز کے اندر جو اٹینشن ہوتی ہے وہ ویجوال ایڈز کے اوپر صحیح فوکس رہتی ہے ادھر ادھر بھٹکتی نہیں ہے ان لوگوں کی اٹینشن ویرائیٹی پیدا ہو جاتی ہے آپ کی سپیچ میں آپ لوگوں کی سپیچ جب ہم لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے ہم لوگ کوئی فوٹوس دیکھ لیتے ہیں ویڈیوز وغیرے دیکھ لیتے ہیں ایسی جب ہم لوگ اپنی آنکھوں سے کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں زیادہ دیر تک جات رہتی ہے تو جب ویجوال ایڈز آپ لوگ دکھاتے ہیں تو یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ امپیکٹ رہتا ہے آپ لوگوں کی سپیچ کا آڈینس کی اوپر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی انفرمیشن اور اپنے ایڈیاز کو زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ الیبوریٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے اس کی جو امپورٹنس ہوتی ہے دکھانا اس کو ایک امپورٹنس بڑھا رہے ہوتے ہیں آپ دوسرا آپ اپنے لسنرز کو یہ ریمیمبر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ بولا ہے وہ اچھے طریقے سے یاد رکھ سکیں بعد میں ٹھیک ہے تو یہ ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں ویجوال ایڈز کی یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہ پوائنٹس یاد کر لینے ہیں ایزی ہے بہت ممید کو بتا رہے آپ لوگوں کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے اس کے بعد پہلے کچھ اور طریقے ہوتے تھے ویجوال ایڈز یوز کرنے کے فلپ چارٹ صرف جو ہے وہ لوگ یوز کر لیے کرتے تھے لیکن آپ کیا ہوتا ہے کہ اب مختلف قسم کی ویجوال ایڈز آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ آپ جب بھی اپنی پریزنٹیشنز دے رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح کا ویجوال ایڈ آپ یوز نہ کریں مختلف آپ ویجوال ایڈز یوز کریں کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرح کا ویجوال ایڈ دے کے نہ تو لوگ بور ہو جاتے ہیں تو آپ دیفرنٹ دیفرنٹ دکھائیں گے تو ان لوگوں کے اندر انٹرسٹ بیدا ہوتا رہے گا تو اچھا آپ لوگوں نے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف نویت ہوتا ہے جو ماحول کی جو نویت ہوتا ہے آپ لوگ کی جو سپیچ کی جو نیچر ہوتا ہے اس حساب سے اپنے ویجوال ایڈز سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے پہلے آپ لوگوں کو کون کونسی باتیں مائنڈ میں دیکھنی چاہیے ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے آرڈینس کا سائز کیا ہے ٹھیک ہے اب اگر چھوٹی آرڈینس ہے دوسرا یہ آپ لوگوں نے یہ بات میں مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آرڈینس کو بھی پارٹیسپیٹ کروانا ہے یا نہیں فار اگزامل اگر آپ نے آرڈینس کو پارٹیسپیٹ کروانا ہے تو آپ فلپ چارٹ جوز کریں گے مطلب آپ ساتھ ساتھ لکھ سی جائیں گے آرڈینس نے جو جو بولا ہے انگر آپ لوگ اس کو پارٹیسپیٹ نہیں کروانا تو آپ جیسے ان کو ویڈیو دکھاتے گے وہ چکار کی ویڈیو دیکھیں اس کے علاوہ آپ نے روم کے سائز پر بھی فوکس کرنا ہے آرینجمنٹ کیسی ہے روم کی لائٹننگ کیسی ہے روم کی فرنیچر کیسا ہے روم کا کلائنیٹ کیسا ہے اس کے علاوہ انوارمنٹ میں کون کون سی ہماری کون سی پریزیمٹیشنز ہم لوگ یوز کریں گے تو وہ سیف زیادہ رہیں گی آپ لوگوں نے اپنا بجٹ بھی دیکھنا ہے زیادہ مہنگی پریزیمٹیشنز یوز کرنی ہے افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ لوگوں نے سستی یوز کرنی ہے آپ لوگوں کے ایک ویپمنٹ کیسا ہے آپ لوگ کو سپلائی مل سکتی یا نہیں مل سکتی ٹائم آپ لوگ کے پاس کتنا یہ سارے چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہیں تو یہ والا ایک پوائنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو بیچھو تریکی سے کر لینا ہے آج کل کے جو سپیکرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کی ویجوال ایڈز کو سیلیکٹ کرتے ہیں ماں پاپورلر ویجوال ایڈز جو ہیں ہمارے وہ ایک تو کمپیوٹر بیسٹ پریزنٹیشنز ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ لوگ پی پی ٹیز یوز کرتے ہیں یہ ہمارے الیمیس پر بھی جو ہوتی ہیں یہ ہماری کمپیوٹر بیسٹ پریزنٹیشن ہوتی ہیں یعنی کہ کمپیوٹر میں آپ جتنی بھی پریزنٹیشنز بناتے ہیں ایڈاپ فوٹو جو ہے وہ یوز کر کے آپ بنا رہے ہوتی ہیں یا کینوا ایپ پہ جو آپ لوگ پریزنٹیشنز بناتے ہیں وہ کمپیوٹر بیسٹ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ کو پاتے ہیں جیسے موویز بغیرہ ہم لوگ دیتے ہیں ٹی ویڈیو پریزنٹیشنز میں آ جاتی ہیں اس کے بعد ایک 35 میلی میٹر سلائیڈز ہوتی ہیں مطلب ایک سلائیڈز بنا لی جاتی ہیں ان کے پر سارا وہ جو ہے لکھ لیا جاتا ہے پر پر سلائیڈز دیکھا جاتی ہیں اس کے علاوہ فلک چارز ہوتے ہیں وائٹ بورز آپ لوگوں کو پتا ہے ہینڈ آؤٹس آپ لوگوں کو وہ بھی پتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں مطلب ایڈیٹر میٹیوریل ہوتا ہے اس کے علاوہ اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسیز بھی ہوتی ہیں یہ ہم لوگ ابھی باری باری آگے جاگے پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے ہمارا کمپیوٹر بیسٹ پریزنٹیشن دیکھیں آج کل بہت سارے سوفیر ایسے نیو ٹکنالوجی آگے مختلف قسم کی سوفیر آتے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے بزنس سیچویشن کے مطابق آپ مختلف قسم کی ویڈیویل ایرز مختلف قسم کی پریزنٹیشن اپنے کمپیوٹر پر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ فور اگر ایک ہفتہ آپ لوگ پرپیر کر اپنی سپیچ کو آپ کسی پروڈکشن ہاؤس سے کہا دیتے ہیں آپ ہمارے لئے کمپیوٹر بیسٹ پریزنٹیشن تیار رکھے وہ آپ لوگ کے لئے آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں کمپیوٹر بیسٹ پریزنٹیشن کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پہلے سے پریپیر کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ بھی لوگوں کو دکھا بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ پریزنٹیشن بنا بھی سکتے ہیں ریال ٹائم یعنی کہ جب آپ پریزنٹ کر رہے ہیں جب آپ لوگ دکھا رہے ہوتا ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ کب دکھا تے ہیں اگر آپ لوگ نے کسی کو سافٹ ویئر کی یوزش دکھانے کے سافٹ ویئر کی اگر آپ لوگ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کسی کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کینوی اپ کیسے جوز کرنی ہیں تو آپ ساتھ ساتھ کینوی اپ یوز کرنی ہیں اور دوسرا بریانسٹ countries پوچھ پوچھ کے لکھتے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ ریال ٹائم میں جو ہے نا وہ جوس کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر پریزنٹیشنز کو اور جو پریزنٹیشنز آپ لوگ پریپیر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سمپل ٹیکس کی سلائیڈز بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کی پی پی ٹیز ہوتی ہیں یا آپ لوگ اپنے ویڈیوز کے اندر ویڈیوز بنا سکتے ہیں گرافکس ہوتے ہیں مختلف کسی کے کارٹونز بنا سکتے ہیں ملٹی میڈیا پروڈکشن جیسے موویز بغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں پاس میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جو پریزنٹیشنز ہوتی تھیں یہ آپ لوگ دریکٹلی اپنے کمپیوٹر اپنے سکرین کی اوپر ایجسٹ دیکھ سکتے تھے لیکن یا پھر آپ کو بڑا پروڈیکٹر لگا دیتے تھے لیکن آپ جیسے دیولپمنٹ ہوتی جلی جاری ہیں تو ویڈیو پروڈیکٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے بھی آسان ہو گیا ہے اس وجہ سے ہم اپنی پریزنٹیشنز کو اب تو ٹرانسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ کہیں بھی اس کو دکھا سکتے ہیں دوسری یہ کہ جو کمپیوٹر بیسٹ دیو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس میں لوگ آپ لوگوں کو بہت پروفیشنل لیول کا بندہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈائنامک پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اور لوگوں کے مائن میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ بات مائن میں رکھتے ہیں آپ لوگوں کو یہ بات مائن میں رکھنی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو بھی پریزنٹیشنز بنا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی جو سپیچ ہے اس کے ساتھ سیم سیمیلر ہونی چاہیے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے جیسے اس ویڈیو چلتی جا رہی ہے تو آپ لوگ اپنی پریزنٹیشنز کو بھی اس حساب سے ہی دیں گے آپ لوگوں کو گول جنگ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے بلکل سموتھ نیچر میں اپنی ساری پریزنٹیشنز دینی اپنی لیکٹرونکس کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی جو ملٹی میڈیا سوٹ ویر ہوتے ہیں اس میں آج کل تو بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا اگر آپ لوگ نے کوئی چیز کر لیا ہے بنائی ہے اس کو آپ لوگ آورڈو بھی کر سکتے ہیں انڈو بھی کر سکتے ہیں دوبارہ اس کو آپ لوگ بنا بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ جو زیادہ جو انٹرسٹ ہوتا ہے بیویر آف تکرییٹنگ مور انٹرسٹ لینے سوفٹ ویر دنہ مٹریل یوار پریزنٹنگ آپ لوگ نے سوفٹ ویر میں آپ لوگ کو زیادہ جو ہے نا وہ انٹرسٹ لینے پڑتا ہے سوفٹ ویر کو آپ لوگوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ سوائی چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنی پڑتے ہیں کوئی بھی آپ لوگوں کو مٹریل پریزنٹ کرنے سے پہلے اب اس کی بینیفٹس کیا ہیں ایک تو یہ بہت زیادہ ڈائنامک ہوتی ہے کلورفول پریزنٹیشن آپ لوگ کمپیوٹر پر بنا سکتے ہیں دوسرا آپ لوگ اس کو ریال ٹائم میں دکھا سکتے ہیں جیسے لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے اس کے علاوہ اس میں جو سپلائے کاؤسٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی مطلب ایک دفعہ آپ لوگ نے ویڈیو بنائی اس کو پھر دوبارہ آپ لوگ کو خرچہ نہیں کرنا پڑے گا دوسروں لگ تک یہ ویڈیو سپلائے کرنے کا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ فوراں سے کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں فوراں سے آپ لوگ کمپیوٹر بیس پریزنٹیشن جو آپ لوگ نے جو بنائی ہوگی اس کو آپ لوگ ایڈیٹ کریں کہ وہاں آپ لوگ چینجز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے آرڈینس کے اندر پروڈکشن کوسٹ بھی اس کی بلکل لو ہوتی ہے آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو پروڈکٹر جو ہوتا ہے وہ بہت ساتا ایکسپنسیو ہوتا ہے دوسرا آپ لوگوں کو کسکلز بہت چاہیے ہوتے ہیں اپنی گرافک کے اور کمپیوٹر کے بارے میں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر لوگ زیادہ ایکویپنٹ کو دیکھتے ہیں آپ پریزنٹر کو اتنا نہیں دیکھتے ٹھیک ہے اور پریزنٹر کو خود بھی ایک ویپنٹ پہ زیادہ جو ہے وہ dependent رہنا پڑتا ہے اس کو چینج کر اس کو دکھانا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک اندھیرے والا کمرا چاہیے ہوتا ہے یہ اپنی پریزیمٹیشنز کو دکھانے کے لیے اب اس میں ہنٹس کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک ویپنٹ کے چیک کر لیں کہ پروپر لوکیشن کہاں پہ آپ لوگ رکھنے ہیں اس کا فنکشن کیا ہے اس کے علاوہ ہمیشہ ہائی اندنسٹی کے جو اچھا جو پروجیکٹر ہوتا ہے وہ آپ لوگ use کریں ریموٹ use کریں اپنی ویڈیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ لوگ کے پاس ریموٹ نہیں ہے تو آپ ایک اسسٹنس رکھے جو ویڈیوز کو چینج کرتا جائے آپ اپنے کمپیوٹر میڈیا کا جتنی باری پریزیمٹیشنز بنائیں اس کی ایک ایک ایکسٹر کوپی بنا کے انہیں پاس رکھیں اگر ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ لوگ فوراں سے دوسری کوپی کو use کر سکیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا اپنا کمپیوٹر نہیں ہے اگر دوسروں کو کمپیوٹر اگر آپ لوگوں نے use کرنا ہے تو پہلے ایک دیفعہ اس پر آپ لوگ چلا کے دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کا اس کمپیوٹر کا software آپ لوگوں کی پریزیمٹیشنز کو لوڈ کر بھی سکتا یا نہیں کر سکتا اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پریزیمٹیشن دکھا رہے تو آپ لوگوں نے کسی ایک پوائنٹ پہ اگر آپ لوگ انہیں آرڈینس کو فوکس کروانا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ ڈنڈا تو اٹھا کے سوٹی تو اٹھا کے نہیں وہاں پہ ایک پوائنٹ کے اوپر آپ رکھ سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے لیزر پوائنٹر use کرنا ہے ٹھیک ہے لیزر کے تھوہ آپ لوگ انہیں آرڈینس کی کو فوکس کرنا ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اگر پاسٹیبل ہو سکے تو اپنی پریزیمٹیشن کو آپ لوگ بہت زیادہ ویری کریں ٹھیک ہے مطلب ایک ہی طرح کی پریزیمٹیشن نہ دکھائیں آپ لوگ کوئی دوسری ایکٹیویٹی میں آرڈینس کو انوال کریں تاکہ آپ لوگ لائٹ کو جو ہے وہ آپ لوگ آن کر سکے اس کے بعد ہماری آر یہ ویڈیو اگر آپ ایک ریال لائف کی طرح اگر موشن دکھانا چاہتے ہیں اپنی پریزیمٹیشن میں تو آپ لوگوں کا ویڈیو سب سے زیادہ افیکٹیو میڈیم ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کلپس کو آپ لوگ use کر سکتے ہیں کمپیوٹر گرافکس کے ساتھ چھوٹے کلپس بنا سکتے ہیں اس میں آپ لوگ ٹیکس ڈال سکتے ہیں انیمیشنز کارٹونز دکھا سکتے ہیں آپ لوگ اس میں سے مختلف ویڈیوز وغیرہ وہ سب کو آپ لوگ دکھا سکتے ہیں ویڈیو پروجیکٹرز وہ بہت زیادہ پورٹیبل ہوتے ہیں پروجیکٹرز 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 وہ آپ لوگ ہائی کیوالیٹی کے آپ لوگ اس پہ ایمیجز مطلب ایش ڈی کیوالیٹی آپ لوگ ایمیجز بھی دکھا سکتے ہیں ویسی آر سے دکھا سکتے ہیں کامیرہ سے دکھا سکتے ہیں یا دوسرے ڈسک آپ لوگ جو ہوتی ہیں وہ یا سی ڈی دکھا سکتے ہیں آپ لوگ ڈیلیوری سسٹم اگر آپ لوگ بہت زیادہ آڈینس ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے وہاں پہ مختلف جگہ پہ آپ لوگ اپنی سکرینز لگا دیں گے وہاں پہ آپ لوگ ڈسک ٹاپ کے پر اپنے کلپس چلا دیں گے یا بہت زیادہ ڈسٹنس آڈینس اگر ہے تو اس کو سینڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز اس کے علاوہ ویڈیو کانفرنسنگ یا کلوز کرے ٹی ویڈیوز یعنی ٹی وی پہ آپ لوگ اس کو ویڈیو آپ لوگ دکھا لیں گے اب تو ٹیکنالوجیکل ڈیویلیمنٹ سے تنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ ریکوارڈ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں کسیز کو کیپچر کرنا آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں سینڈ بھی کر سکتے ہیں کسٹ افیکٹیو ہوتی ہے زیادہ پریکٹیکل ہوتی ہے زیادہ تر آپ لوگ اپنی لائف میں اس کو یوز بھی کرتے ہیں اور ویڈیو کے اندر سے اگر کوئی امیج کرنا ہے وہ بھی آسان ہوتی ہے سکرین شوٹ کر سکتے ہیں اور یہ پیسیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے پیسیو ایکٹیویٹی آپ اپنی ویڈیو کے سیکنی بھی شوٹ رکھیں پانچ یا دس منٹ کے کلپ اپنے پریزنٹیشن کے دوران دکھایا کریں اس کے بینفیٹس کیا ہے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں زیادہ پروفیشنل نظر آتی ہیں اس کے علاوہ زیادہ کلورفل موشن پکچرز دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ساؤنڈ کے ساتھ اس کے علاوہ پریزنٹیشن کو ڈوپلیکیٹ کرنا بھی آسان ہوتا زیادہ انٹرٹیننگ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہیں اس میں پریزنٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ لوگ نے ایک دفعہ ویڈیو چلا دی تو ہیں ایک تو یہ کہ اس کی پروڈکشن ہو پروفیشن ہونے چاہیے ایک عام بندہ تو ویڈیو اچھے نہیں بنا سکتا دوسری اس کی پروڈکشن اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتے اور وہ مہنگی بھی بہت ہوتی ہے اور پریزنٹر ہوتا اس میں زیادہ انوالف بھی نہیں کر سکتا اس لئے یہ سکرین اتنی ہونی چاہیے کہ آسانی سے سارے آڈیونس اس پر ویڈیو کو دیکھ سکیں آپ اپنی ویڈیو پریزنٹیشن کو شورٹ رکھیں دس منٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پارٹیسپیشن انوالف کرنا چاہتے ہیں آڈیونس کو پارٹیسپیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو جلانے سے پہلے اپنے پارٹیسپیٹ سے کہیں کہ آپ ویڈیو کلپ غور سے دیکھ گا میں اس کے اندر سے آپ پوچھوں گا تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو سکتے ہیں سمال ویڈیو سکتے ہیں لارج ویڈیو سکتے ہیں پروڈیکٹر بھی سکتے ہیں پروڈیکٹر جو اس کے لئے بہت چھوٹے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ ریموٹ سکتے ہیں اپنی سلائیڈ کو چینج کرنے کے لیے اور آپ دو میں آسانی سے مووو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ریموٹ کے ثرو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اپنی سلائیڈ کو اس کا جو مین ایڈوانٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوپلیکیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو مختلف جگہوں پر آسانی سے بھیج سکتے ہیں آپ لوگوں اس یقین کے ساتھ آپ لوگوں کی دارکنڈ روم کی ضرورت ہوتی ہے آرڈینس کے آپ لگ انہیں پارٹیسپیشن کروانے تو وہ تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر پریزنٹر چاہتا ہے کہ وہ teach کرنا چاہتا ہے دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے اپنے سلائیڈ کے روح تو دیر تک لوگ اس کو دیکھیں گے تو لوگوں کو نین دانا سٹارٹ ہو جائے گی اس لئے آپ کیا کریں سلائیڈ پریزنٹیشن لیمیٹیڈ ہونے چاہیے دس سے پندرہ منٹ تک صرف جو ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ انکریج کریں لوگوں کو انوال کریں اس کے اندر بینیفٹ کے کیا ہوتے ہائی کوالیٹی ایمیجز آپ لوگ اس سے بنا سکتے ہیں پریزنٹیشن ایزیلی ڈوپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ پورٹیبل ہوتی ہے ایک جگہ دوسری جگہ لے کے جانا آسان ہوتی ہے ریموٹ آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں پریزنٹر ریموٹ ریموٹ زیادہ پریزنٹیشن ٹائم اس کے لئے زیادہ چاہیے بنانے کے لئے اس کے لئے اگر لوگ ان نوٹ بنانے ہوں ان پریزنٹیشن سے وہ بھی آپ لوگ کے لئے لینے ایڈیٹ کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہینڈ سی بتائیو ہوتا ہے سلائیڈ ٹرے ٹھیک ہے سلائیڈ کے لئے اس کے اندر سلائیڈ رکھنی ہوتی سلائیڈ رکھنے سے پہلے آپ چاہیے سلائیڈ رکھنے پہلے 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 سلائیڈ مارک کر لیں تاکہ سلائیڈ ٹوٹ بھی جائے گر جائیں اس میں سلائیڈ تو آپ لوگ آسانی کے ساتھ آئی کونٹیکٹ مینٹین رکھ سکیں اگر اپنے آرڈی کو کسی سپیسیفک پوائنٹ پہ فوکس کروانا ہے تو آپ لیزر پوائنٹ پر جوز کریں سلائیڈ پہ آپ نمبر رکھنے آگے پیچھے ہو جائیں آسانی سے آپ دوبارہ آرڈر میں رکھ سکیں سلائیڈ دسکیشن کر لیں اور آپ لوگوں کا مو ہے نا آپ لوگوں شکل ہے فیس ہے آرڈی سلائیڈ کی طرف نہیں ہونا چاہیے اور اگر پاس پاس سکے تو آپ لوگ اپنی لائیڈ کو آن کر پریزینتیشن میں دوسری ایکٹیویٹیز میں آرڈی کو انوال رکھے تاکہ بور نہ ہوں تو یہ ہمارا آج تھا لیسن نور 23 یہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں سے آپ سے لیمیٹیشن بھی پوچھی جا سکتی ہیں اس میں سے آپ لوگوں کے بینیفیٹس بھی پوچھی جا سکتے ہیں دیکھ آپ لوگ نے سارا سن لیا نا آپ لوگوں کو سمجھ آگیا کہ یہ کیا لکھا ہو ہے اب ایک دفعہ آپ لوگ بیٹھ کے اس سارے ٹاپک کو ریڈ کریں ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو کہیں سے کوئی بھی کوئی آسکتے آپ لوگ آسانی سے سکتے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا خود ہی بینیفیٹس کون کون سے ہیں لیمیٹیشن کون کون سے ہیں ٹھیک